اسلام علیکم ناظرین میرا نام سیشان رزا ہے اور آپ کے تحضیل سے شکریہ عطا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ناظرین بڑی اہم جو خوشخبریاں ہیں بڑی خوشخبریاں میں آپ کے لئے لے کر آیا اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ سب سے پہلے شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی اہم خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ کو دینے والا ہوں آئی فون جو موبائلز ہیں وہ آپ کو یعنی مہنگے مہنگے فون آئی فون بھی آپ کو جو ہے وہ کسٹوں پہ ملے گا بارہ تاریخ سے جو ہے وہ آپ کو آئی فون جو ہے وہ کسٹوں پہ ملے گا کیسے ملے گا کون سا بینگ دے گا کیا اس کی شرائط ہوں گی آگے چل کے آپ کو بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ بڑی ایک اور خبر ہے کہ جی پیپل جو لوگ فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں آن لائن کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پیپل کتنا ضروری ہے جو پاکستان میں جو ہے وہ آ رہا ہے اس کے ساتھ بڑی ایک اور خبر جو غریب عوام کے لیے عام جو جسے ہم کہتے ہیں نا متوسط طبقے کے لیے تو متوسط طبقے سے تعلق کرنے والے افراد جو ہے ان کے لیے بڑی خوش خبری ہے جناب جو رکشے ہیں وہ آپ کو الیکٹرک جو رکشے ہیں الیکٹرک چینچی رکشی ہے آپ کو جو ہے وہ آج سے آغاز ہو چکا ہے اب آپ بینک جائیں گے اور الیکٹرک رکشے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کریں گے الیکٹرک رکشے جو ہے پجاب گورنمنٹ کی جانب سے بڑا اخدام یہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس کے لیے بڑی خبر ہے کہ ان کو بھی الیکٹرک بائیکس ملنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں یہاں پر جو ہے وہ اور پھر خاص طور پر وزرعالہ پنجاب محسن نکوی جو ہیں ان کا میں شکر گزارا ہوں کہ انہوں نے متوسط تب کے سے تعلق رکھنے والے افراج جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا قدم اٹھایا اور ایک بار پھر میں جنرل سید آسم منیر جو ہیں ان کا میں شکر گزارا ہوں کیوں تو وہ آج کی یہ جو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کون کون سے اہم جو کام ہوئے ہیں ابھی جو ہونے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور جو ہو چکے ہیں وہ کیا چیزیں مطلب کیا ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں کیا وہ بڑی اہم خوشخبری ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے بڑا تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت ہر بندہ سمارٹ فون کے بغیر نہیں رہ سکتا یہی سچ ہے تھوڑا سا آپ ڈیپلی سوچیں تو بہت سارے لوگ ہیں جن کا کام کاروبار بھی اسی سمارٹ فون جو ہیں اس سے بابستہ ہے یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ مہنگائی بڑھ چکی ہے اچھا اگر آپ نے سمارٹ فون لینا ہے آپ مارکٹ میں جاتے تو وہ آپ کو اسی ہزار سے کم میں نہیں ملتا اسی ہزار سے لیکن تین لاکھے درمیان آپ کو ملتا ہے ایسے میں حکومت نے یہ سوچا ہے کہ ہم آئیپونز دیں گے اور ہم اچھے سمارٹ فونز جو ہیں وہ پروائیڈ کریں گے اور وہ بھی قسطوں میں اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا میں جلدی یلدی بات کیونکہ کافی ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کوشش ہوگی کہ میں جلدی یلدی ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں قسطوں میں جناب آپ کو آئیپون ملے گا آئیپون کا طریقہ کار یہ ہوگا بانک سے بارہ تاریخ سے یہ شروع ہوگا قسطوں پہ آپ بینکس جو ہیں اس میں جائیں گے جتنے بھی بینک ہیں جو پہلے دے رہے تھے انسٹالمنٹ پہ وہ بہت زیادہ قسطیں تھی اب بہت کم اس کا جو سود ہوگا وہ بہت کم ہوگا اور آپ کو آئیپونز سمیت جو مہنگے جو اچھے سمارٹ فونز ہیں مختلف کمپنیز کے سیمسنگ ہیں مطلب جتنے بھی کمپنیز ہیں میں کسی ایک کی مطلب وہ مشہوری نہیں کرنا چاہتا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی موبائل فونز ہوں گے وہ آپ کو کم قیمت پر اور انسٹالمنٹ پہ دستیاب ہوں گے ہاں شرائط کچھ یوں ہوگی کہ اگر آپ نہیں پی کرتے ہیں انسٹالمنٹ نہیں ٹائم پر پی کریں گے سب سے پہلے آپ کا جو موبائل فون ہے وہ بلوک ہوگا سم کارٹ بلوک ہوگا اور تیسرا پھر چوہے وہ آپ کا شناختی کارٹ بلوک ہو جائے گا لیکن مطلب اگر آپ پی کرتے ہیں انسٹالمنٹ جو ہے وہ قریب کوئی چار ایک ہزار روپے آئی فون کے لیے اب چار ہزار روپے کوئی بڑی انسٹالمنٹ نہیں ہے مطلب بہت کم سے کم جو انسٹالمنٹ ہوں گی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو آئی فونز ملیں گے اور اچھے موبائل فونز ملیں گے اس سے آپ مستفید ہو سکیں گے اس کے بعد دوسری انفرمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے بڑی خبر پیپل پیپل کے حوالے سے جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں پیپل کیا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات جو ہے وہ کرنی ضروری ہے اب خبر یہ ہے جی کہ آن لائن ادائیوں کے حوالے سے بڑا مسئلہ ہے لوگ جو آن لائن فری لائنسنگ کام کر رہے ہیں جو بزنس بیٹھ کے کر رہے ہیں لیپ ٹاپس پہ اب ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم پیسے اپنے کیسے نکلوائیں تو پیپل کے حوالے سے کافی زیادہ مسئلہ تھا جو کہ اب حل ہو چکا ہے اور اس حوالے سے جو ہے حکومت نے فری اس سہولت کو جو فری لائنس جو لوگ اسے مستفید کیسے ہو سکتے ہیں جو لوگ آن لائن یہاں پر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں پہ پاکستان حکومت نے بڑا کام کیا ہے اور وہ اب بہتسانی بینک انکاؤنٹس جو ہیں وہ پیپل پر کھول سکیں گے آئی ٹی کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر کم ٹیکس وصول کیا جائے گا پالیسی کے سطح پر تبدیل ہویاں کی جائیں گی جس کی بطولت جو ہے وہ ادائیگیاں وصول کرنا اب آسان ہوگی جو پہلے لوگوں کو کافی مسئلہ ہوتا تھا اس حوالے سے باہر بیٹھ کے کوئی شخص جس کے پاس پیپل کا والٹ ہے وہ اب پاکستان میں مقیم فری لانسر کو یعنی کام کرنے کے بدلے رقم بھیج سکے گا اور فری لانسر کو فورا یہ پیسے اپنے بینک انکاؤنٹ میں وصول ہو جائیں گے یہ بڑی اہم پیش رفت ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور پاکستان میں اپنے آپریشنز شروع جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے پیپل اور نہیں سہولت پاکستانیوں کو ایک عالمی شاکت داری کے نتیجے میں جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے اور صرف پاکستانی سارفین تک یہ محدود نہیں ہے باقی علاقوں میں لیکن پاکستان میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ پیپل کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے بزنس رکے ہوئے تھے جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں ان کو جو باقوبی پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے کتنا بڑا یہ لوگ جو آن لائن جو کام کر رہے ہیں فری لانسر کے طور پر ان کے لیے بہت بڑی سہولت ہے جو کہ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پیپل کیا ہے تھوڑا اس حوالے سے بھی آپ کو میں بتاتے چلوں کہ پیپل آن لائن زیادہ تر جو چھوٹی رقم کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسے جو ہے وہ پیپل کہا جاتا ہے یہ جو پیپل پاکستان میں آ رہا ہے اور اس سے آپ لوگ فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے آگے چلتے ہیں آگے جو میرے پاس خبر ہے وہ بڑی خبر ہے کہ آج وزراللہ پنجاب نے بلا سوت الیکٹرک جو بائکس اور جو رکشے دینے کا جو پروگرام ہے اس کا بقایتہ طور پر اعلان کر دیا ہے اور وزراللہ پنجاب نے پنجاب بھر میں چینگچی رکشی کی ریجسٹریشن کا بقایتہ طور پر جو ہے وہ ابتدا کر دیا ہے جس کے بعد جو ہے وہ پنجاب میں الیکٹرک رکشہ سازی کا بقایتہ طور پر جو ہے وہ آج سے آغاز ہو چکا ہے اور وزراللہ محسن نکوی جو ہے اس سازگار کمپنی کے ساتھ جو ہے اس سی او کو پہلا لائسنس انہوں نے جاری کر دیا ہے اس حوالے سے پہلی جو کمپنی جو اس کو لائسنس بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ وزراللہ محسن نکوی جو ہے چینگچی رکشہ باڈی کے سٹینڈرز کو بقایتہ جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے اور وزراللہ پنجاب نے الیکٹرک موٹر بائک رکشہ گاڑیوں کی نمائش بھی دیکھی ہے تقریب میں وہ شریک تھے اب آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس میں آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ چینگچی محکمہ ٹرانسپورڈ نے چینگچی رکشوں کی ریسٹریشن کا پروسس جو ہے اس کو عملی جاوہ پہنانے کے لیے کام شروع کر دیا اور چینگچی رکشوں کی ریسٹریشن کرنا جو ممکن نہیں تھا اب وہ جو ہے اس حوالے سے کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ممکن ہوگا اور لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام علاقوں میں آپ کو چینگچی رکشے جو ہے وہ ملیں گے اور اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو آلوتگی جو ہے وہ کم ہوگی آلوتگی کا خاتمہ ہوگا اور بلا سوتس الیکٹرک بائکس پروجیکٹ کے لیے پنجاب بینک حکومت جو ہے وہ معاملت کرے گا یعنی اب جو لوگ آسان الفاظ میں میں بات کروں کہ آپ کو جو چینگچی رکشہ چاہیے وہ آپ بینک آف پنجاب سے رابطہ کریں گے آپ کو آسان قسطوں پر جو ہے وہ وہاں سے آپ اس سے مستفید ہوں گے اور آسان قسطوں پر آپ کو جو یہاں پر رکشے جو ہیں وہ ملیں گے پنجاب حکومت نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے اس کے مثالی کام ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے لوگوں کو کیسے ملیں گے یہ بڑی اہم خبر ہے طلبہ کو دس ہزار الیکٹرک بائکس بلا سود آسان شرائط پر دیا جائیں گے دس ہزار الیکٹرک رکشے بھی بلا سود جو ہے وہ بینک سے آپ کے تعاون سے جو ہے وہ لے سکیں گے سپیشل افراد کو بلا سود دو ہزار الیکٹرک جو ہے وہ تھری ویلر بائکس دیا جائیں گے سرکاری ملازمین کو دو ہزار الیکٹرک بائکس بلا سود دیا جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا چلیں کہ سرکاری اور نیجی ملازمت پیشہ جو خواتین ہیں ان کو بھی دو ہزار الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ دیے جائیں گی خواتین کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ دیکھیں خواتین کو جو کام کاج پر جانا چاہتی ہیں الیکٹرک بائکس چلانا چاہتی ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو ان کو کم قیمت پر پلا سود جہاں پر رکشے جو ہیں وہ ملیں گے صوبہ بھر میں سرکاری سطح پر فیول موٹر سائیکل خریدنے پر پابندی لگائی نہیں کہ جو سرکاری سطح پر پہلے جو فیول موٹر سائیکل دی جاتی تھی جیسے کہ آپ میکمہ صحت والوں کو دی جاتی تھی یا اور ایسے میکمہ میکمہ لائف سٹاک والوں کو دی جاتی تھی جنہوں نے فیل میں جا کر اپنا کام کرنا ہوتا تھا تو انہیں اب الیکٹرک بائکس دی جائیں گی آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سوالے سے جو ہے وہ الیکٹرک بائکس کو عام کرنے کے لیے یہ مضبوط ایک کوشش کی گئی ہے فیول والی گاڑیوں کو الیکٹرک گاڑیوں میں کنورٹ کرنے کے لیے کافی محنت کرنی ہوگی یہ وزریالہ پنجاب جو ہے ان کا کہنا تھا اور آئندہ نسل کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ زنگی کے دس سال بچانے کے لیے فیول والی گاڑیوں کو ترک کرنا ہے اور الیکٹرک رکشے کامیار بہتر عالی بنا رہا ہے یہ سوالے سے جو ہے وہ کام جو ہے اس کا بقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے لاہور میں صرف دس فیصد لوگوں کے پاس جو ہے ڈرائیونگ لائسنس تھا وزریالہ پنجاب جو ہے ان کو کہنا تھا کہ ستر لاکھ گاڑیاں اور سات لاکھ ڈرائیونگ لائسنس تھے اب جو خدمت مراکز ہیں وہاں پر لوگوں کو فری وہاں پہ جو لرنر لائسنس ہے وہ بنوایا گیا اور ڈرائیونگ لائسنس جو ہیں وہ لوگ بنوا رہے ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں یہ بڑی اہم خبریں تھیں اور جو آپ تک میں نے پہنچانی تھی بڑی اہم ڈیٹیلز تھیں جو آپ تک میں نے پہنچائی ہیں مقصد دیکھیں مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ ان چیزوں سے اب مستفید ہوگا میری پرانی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں جو آج سے میں نے پہلے ویڈیوز بنائی ہیں تین سال پہلے کی اٹھا کر دیکھ لیں چار سال پہلے کی اٹھا کر دیکھ لیں جب گورنمنٹ جب بھی اچھا کرتے ہیں جو اچھا کام ہوتا ہے میں ہمیشہ اسے کہتا ہوں یہ اچھا کام ہوتا ہے صحافت کا میار یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف تنقید پر لگ جائیں ہمارے ہاتھ چند ایک جنرلیسٹ یا چند ایک لوگ جو برانی سوچ کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خبر تو وہ ہوتی ہے جو تنقید والی ہے خبر وہ ہوتی ہے جب ملک میں اچھا ہو رہا ہے وہ خبر بھی ہم نے عوام کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو اچھا ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھانا ہے ہم بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی جو مہنگائی تھی اس میں بھی کافی کمی آئی مطلب پہلے جو مہنگائی تھی وہ بہت سپیڈوں سے اوپر جاری تھی اس میں کمی آئی ہے چیزیں کچھ بہت ساری بہتر ہوئی ہیں اور ان میں جو نئی جو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے ہوئی ہیں جو عام لوگوں متوسط طبقے سے تعلق اٹھنے والا جو افراد ہیں جو غریب عوام ہیں اس کے لیے جو اصل چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں جس کا ڈیریکٹ اثر عام آدمی پر ہوئی اس کو فائدہ ہونا چاہیے تو یہ وہ کام ہے جس میں ابھی جو کچھ لیٹس چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں مزید کچھ چیزیں آنے والی ہیں وہ بھی میں اپنے اسی چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیکھیں صحافی وہ ہوتا ہے جو غیر جانب دار ہوتا ہے میری ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ میری پرانی ویڈیوز روٹھا دیں میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے میں کسی سے میری ایفیلیشن نہیں میں نے ہمیشہ میں نے پاکستان کی بات کی ہے میں کیوں نہ خبر دوں میں کیوں نہ وہ سب کچھ دکھاؤں جو ہمارے ملک میں اچھا ہوتا ہے ہم سب کو چاہیے جو اچھا ہو رہا ہے وہ بھی عوام تک پہنچائیں وہ بھی عوام کو بتائیں کہ یہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی جو مصبت صحافت ہے وہ اپنی اسی طرح سے جاری رکھیں گے اور آپ کو جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ تک اسی طرح پہنچاتے رہیں گے اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس نیوز سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان